بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خبرنی ٹیوی ڈاٹ نیٹ کے ساتھ میں ہوں صدیق ساجد ہمارے ساتھاتھ موجود ہیں سینئر صحافی اور گروپ پڑیٹر آن لائن نیوز نیٹورک اور ڈیلی جناح شمشاد مانگٹ صاحب گزشتہ دنوں آپ نے ایک نیشنل پریس کلپ کی پریس ریلیس دیکھی ہوگی جس میں ممتاز صحافی اور آن لائن نیوز نیٹورک کی جو ڈیٹر ان چیف ہیں محسن جمیل بیگ صاحب ان کو آلہ سطح جو حکومت کی آلہ سطح ہے وہاں سے کچھ دمکیاں دی جاری ہیں ملک چھوڑنے کے لیے کہا جا رہا ہے مقدمات بنانے کی دمکیاں دی جاری ہیں قصور یہ ہے کہ محسن بیگ صاحب مختلف ٹی جی چینلز پر بیٹھ کر عمران خان پر تنقید کیوں کرتے ہیں ان کی پالیسیوں پر تنقید کیوں کرتے ہیں اور اپوزیشن کے ساتھ ان کے تعلقات کیوں بہتر ہیں مختلف مقدمات میں ان کو پھنسانے کی دمکی بھی دی جاری ہے اور سوشل میڈیا پر ان کے خلاف ایک پروپگنڈا بھی ایک مخصوص لابی جو ہے وہ کر رہی ہے شمشان مانگر صاحب سے اسی پر گفتگو کر رہے ہیں کہ مانگر صاحب آپ اور میں طویل عرصہ سے بیگ صاحب کو جانتے ہیں یہ ایک عجیب بات ہے آرٹیکل نائنٹین ہے ٹوئنٹی فائیو ہے آرٹیکل ٹین ہے ازارے رائے کی ازادی ہمیں اجازت دیتا ہے لیکن عمران خان اس ازارے رائے کی ازادی کو ماننے کو تیار ہی نہیں ہے دیکھیں صدیق صاحب صاحب سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ بیگ صاحب نے بڑا شہستہ طریقے سے یہ جو بات کو منظر آم پہ لائیں یہ بڑی اچھی بات ہے چونکہ ان کو جو دھمکیاں آئیں ان کا انہوں نے بازابتہ طریقے سے اسی ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے جن پہ زیادہ تر وہ ہوتے ہیں اسی پہ بیٹھ کے اظہار کر دیا کہ نہ وہ ملک چھوڑیں گے اور نہ ہی وہ ان دھمکیوں سے ڈرتے ہیں رہی بات دھمکیاں دینے والے صدیق صاحب جو بندہ خفیہ نمبر سے دھمکی دیتا ہے نا میں کہتا ہوں اس سے بڑا بزدل کوئی نہیں اس کی وجہ یا تو آپ اپنی شناخت کریں نا کہ جی میں فلان نمبر سے بور رہا ہوں موبائل سیل سے بور رہا ہوں یا پی ٹی سیل کا نمبر ہے تو سب سے بڑی جو گدرپن ہے وہ یہ ہے کہ آپ خفیہ نمبر سے کال کریں جس سے آپ کی شناخت نہیں ہو رہی تو یہ ایک بزدلی کی علامت ہے رہی بات امران خان کی حکومت کی تو امران خان میں یہ ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ اب ایسا ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کوئی ٹریس کرتے ہوئے کوئی زیادہ وقت لگتا ہے جس نے یہ دھمکی دی ہے تو اس کو ٹریس کرنے میں تو کوئی زیادہ وقت لگنے ہی نہیں چاہیے فوری طور پر ٹریس ہونا چاہیے مثال کے طور پر اکثر ایسا ہوتا ہے جب ملزمان پکڑے جاتے ہیں تو حکومتی جو بڑے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا انہوں نے خود ہی یہ ایسا کام کیا ہے میرے ساتھ خود کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ جب بات معاملہ آخری تے تک پہنچا ہے تو انہوں نے کہا ہمیں تو جب پتہ ہی نہیں انہوں نے آج خود ہی آپ کو گالیاں شالیاں دے دیں اور یہ ہو گیا فلاں ہو گیا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ محسن جمیل بیگ صاحب کوئی چھوٹی شخصیت نہیں ہے ان کو گالیاں دیں گے اور اس میں شک بھی نہیں ہو کہ وہ آج کل پی ٹی آئی پہ سخت تنقید کر رہے ہیں اور تنقید کرنا ہر شہری کا حق ہے تو تنقید کر رہے ہیں اس تنقید کو اگر حکومت برداشت کرے گی تو اس کا قد بڑے گا اگر ایسی ارکتیں کریں گی تو حکومت کا قد نیچے آئے گا اچھا بھگٹ صاحب اس میں ایک حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ایک وفاقی وزیر تھے انہوں نے بزابطہ طور پر وہ نمبروں شمروں والی کاز تو ان کو مسلسل آ رہی ہیں جو آپ خفیہ نمبروں کی بات کر رہے ہیں لیکن ایک سینئر وفاقی وزیر جو ہیں انہوں نے مجھے بلایا اور مجھے میرے ظاہر ہے ایک ہوتے پر جو ہے وہ میں اسی ادارے میں کام کر رہا ہوں تو انہوں نے مجھے بلا کر کہا کہ آپ بیک صاحب کو یہ میسج پاس آن کر دے کہ وہ تھوڑا سا ادھر ادھر ہو جائیں یا چار پانچ دین حکومت پر تنقید نہ کریں عمران خان جو ہے وہ سخت ناراض ہے ان سے اور اس کی وجہ انہوں نے یہ بتائی کہ جب یہ حکومت بند رہی تھی اور آپ کو بھی بتایا ہمیں بھی بتایا تو بیک صاحب نے آؤٹ آف دی وے جا کر سپورٹ کیا عمران خان کو تقریبا کوئی ایک عرب رپیہ ان کی انتخابی مہم پہ دوستو یاروں سے لے کر انہوں نے خرچ کیا اس کے اب وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ جہانگی ترین کے نہیں بن سکے تو بیک صاحب کے کیسے بنیں گے تو وہ مختلف جو کلپس ہوتے ہیں وہ خان صاحب بقیدہ طور پر دیکھتے ہیں بیک صاحب کے اور وہ ان کو پسند نہیں آرہے اب مجھے یہ سمجھ نہیں آرہی بانگر صاحب کہ آپ کا اختلاف مجھ سے ہو سکتا ہے میں آپ کی رائے سے اختلاف کر سکتا ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ جو ہے وہ دمکانہ شروع کر دے اور کہیں گے ملک چھوڑ جائے یا ٹی وی چینلز میں بیٹھنا بند کر دیں دیکھیں صاحب عمران خان صاحب بائیس سال کے بعد اقتدار میں آئے اس سے پہلے اپوزیشن میں رہے اپوزیشن میں جو بندہ ہو پھر کو ہر کوئی بندہ حکومت پہ تنقید کر رہا ہے اس کو ہر کوئی اچھا لگنے لگتا ہے لیکن بائیس سال کے بعد وہ اقتدار میں آئے تقریباً پینتیس یا چھتیس مہینے ہو گئے ان کے اقتدار میں لہٰذا اب ان کی بطورے ایک حکمران کے بھی تربیت ہو رہی ہے آپ کو پتہ ہے کہ میاں نواز شریف بھی مختلف عدوار میں تین دفعہ ملک کے وزیراعظم رہے ہیں لیکن یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے اتنا سیکھا نہیں اپنی ماضی کی غلطیوں سے اب دیکھیں تے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں جو ہمارے ماضی کے حکمران ان کا ذکر تو بہت کرتے ہیں لیکن ان کی غلطیوں سے انہوں نے کیا سبق سیکھا ہے میرا نہیں کی حال کہ عمران خان نے ان کی غلطیوں سے کوئی سبق سیکھا ہے اگر سیکھا ہوتا تو میرا یہ خیال ہے کہ جتنا سپورٹ میڈیا نہیں کیا تھا عمران خان کو تو عمران خان اس میڈیا کو مزید آزاد کرتے بجائے اس کے کہ وہ اپنے وزراء کو کہیں کہ یہ پیغام دے دیں دیکھیں اب اس سے بڑی کوئی گواہی نہیں ہے آپ بطور ایک گواہ بھی ہیں فلا شخص نے آپ کو یہ کہا کہ محسن جمیل بیگ صاحب سے کہیں کہ ملک چھوڑ دیں اس کا ایک تو میں ذاتی طور پر سمتا ہوں کہ محسن جمیل بیگ صاحب کو فوری طور پر ایک ریٹ جو ہے وہ سپریم کورڈ میں ڈالنی چاہیے کیونکہ آپ اس بات کے گواہ ہیں کیونکہ اس کے لیگل اور قانونی طریقے جو ہیں ہمارے پاس موجود ہیں ایک بات آن ریکارڈ بھی ہے ریکارڈ پہ تو ویسے آ گئی لیکن ایک اس کا جو لیگل فریم ورک جو بنے گا وہ عدالت کے ذریعے ہی بنے گا کیونکہ آپ کوئی عام رپورٹر نہیں ہیں یا ایسے کوئی چلتے چلتے کسی نے پیغام نہیں دیا آپ ہمارے اڈیٹر ہیں اگر آپ کو کسی وزیر نے پیغام دیا ہے تو ہمیں فوری طور پر ایک ریٹ جو ہے وہ عدالت میں ڈالنی چاہیے کہ یہ پیغامات ٹیلی فون پہ تو چلیں خفیہ کالیں آ رہی ہیں لیکن ایک ڈیریکٹ پیغام دیا جا رہا ہے کہ اپنے جا کے چیف اڈیٹر صاحب سے کہیں کہ ادھر ادھر ہو جائیں کیوں ہو جائیں ہمارا ملک اپنا ہے ہم کیوں ادھر ادھر ہو جائیں بلکل آپ نے صحیح بات کہی اور محسن بیگ صاحب سے بھی جب یہ کہا گیا تو انہوں نے بھی فوری انکار کیا اور نے کہا میں قطعی طور پر نہیں جاؤں گا اسی ملک میں رہوں گا اور عمران خانہ جو کرنا ہے وہ کر رہے ہیں لیکن مانگر صاحب صحافتی تنظیموں کی جانب سے بھی اس کی مضمت کی جاری ہے جو تمکیہ ان کو دی گئی ہیں نیشنل پریس کلب کی بھی پریس ایلیز آپ نے جو ہے وہ دیکھ لیا ہے پڑ بھی لیا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں ایک تو آپ نے اچھی تجویز دے دی ہے کہ اس کا قانونی راستہ اختیار کیا جائے عدالت میں جائے جائے ان کو تمام صورت تیار ساکے جائے ہماری جو صحافتی تنظیمیں ہیں وہ اس حسنے میں مزید کیا کر سکتے ہیں کیا توقع کرتے ہیں ان سے آپ دیکھیں صحافتی تنظیموں کا بڑا کردار ہے اس حوالے سے صحافتی تنظیموں نے ہمارے نیشنل پریس کلب نے جو یہ مضمتی قرارداز جاری کی ہے وہ بڑی زبردست ہے لیکن جب آپ کو جلسہ جلوس کرتے ہیں اس کو ہائی جیک کرنے کے لیے کچھ اور لوگ آ جاتے ہیں اور اس کے مقاصل پھر کچھ اور ہو جاتے ہیں بجائے ازادی صحافت کے ہم کسی اور اس پہ چلے جاتے ہیں جیسا کہ ابھی پچھلی ایک اپیسوڈ ہمارے نیشنل پریس کلب میں ہوئی ہے اور اس اب یہ کہا یہ جا رہا ہے کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ وہاں پہ کیا ہوگا لہٰذا جلسہ جلوس کرنے سے پہلے اس کی جو ہے پوری کی پوری جو ہے پہلے ایک لاحے عمل مرتب ہونا چاہیے کہ کون کیا بولے گا اگر میرا نہیں خیال کہ سب کو سمجھ آ جاتی ہے کہ کس نے کیا اپنا ایجنڈا پورا کرنا ہے تو موسن جمیل بیگ صاحب نے خیر چونکہ ٹی وی چینل پہ یہ بات کر دیا اور پریس کلب کی طرف سے مزمتی قرارداد بھی جو آئی ہے پریس لیز آئی ہے یہ اچھی بات ہے لہذا اب اس یہ جو کچھ بھی ہو یہ جو نئی اپیسوڈ آئی ہے دھمکیوں کی جو نئی لہر آئی ہے اس کو کوئی ہائی جیک نہیں کر سکتا کیونکہ ہمارا تو مقابلہ اس خفیہ دشمن سے ہے جو بزدل بھی ہے جو ڈرانا چاہتا ہے دیکھیں ایک وفاقی وزیر آپ کو یہ کہہ رہا ہے تو وفاقی وزیر کو چاہیے کہ وہ اسی ملکہ وہ بھی شہری ہے تو موسن جمیل بیگ صاحب نہ تو دور ہیں انہیں وہ ڈریکٹ آ کے بات کریں بجائے اس کے کہ آپ کو بیچ میں ڈال کے بات کریں اپنے موبائل سے فون سے کر دیں اپنے پی ایس کو بیل کے کہیں کہ جی مجھے سرکاری طور پر پیغام ملا ہے ہمیں کیوں پیغام دیتے ہیں لیکن جو پیغام انہوں نے آپ کو دیا ہے اب یہ بھی ایک آن ریکارڈ بات سامنے آگئی ہے لہٰذا آئندہ کے جو بھی عدالتی معاملات ہوں گے یا جہاں کہیں بھی ضرورت ہوگی تو آپ بھی بطورے کہا ایک اہم رول پلے کریں گے بلکل جی اس میں میں بلکل تیار ہوں مانگر صاحب آب جو میں پکا کر رہے ہیں اور آپ مجھے پکا ہی سمجھیں ایسی کوئی بات نہیں میں پکا ہی رہوں گا جی بلکل آخری جو آپ سے سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ عمران خان کے اردگرد جو وزیر اور مشیران جو ان کو اس قسم کے مشورے دیتے ہیں کہ ایسے دوست بے لاز دوست ان کے ساتھ آپ بگاڑ لیں کیا آپ نے آئندہ لیکشن نہیں لڑنا یا آپ اور اس ملک میں آئندہ سیاست نہیں کریں گے کہ آپ اپنی دوستیں اس طرح ان وزیروں مشیروں کے مشورے پر ختم کرنے پر تلے ہوئے دیکھیں دیں عمران خان صاحب جو ہیں جہاں یہ کہا جاتا ہے نا کہ وہ بہت لکی ہیں تو جہاں اس کے ساتھ ساتھ وہ بہت لکی ہونے کے ساتھ ساتھ بہت بے مروت بھی ہیں آپ کسی کریکٹر سے پوچھ لیں آپ کے ان کے کسی سیاستدان ساتھی سیاستدان سے پوچھ لیں جس نے عمران خان صاحب پر اپنا آپ نچھاور کیا ہے تو عمران خان نے اس سے دشمنی ضرور مول لی ہے کوئی کسی ایک بندے کو میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے اپنی جمع پونجی لٹائی ہے ان کے اوپر اور اب وہ کریانے کی دکانیں کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں میرے کئی دوست ہیں وہ امیر تھے جب عمران خان جدو جہد کر رہے تھے وہ ان کے اوپر لگاتے رہے اور ابھی عمران خان نے کبھی ان کو پوچھا بھی نہیں ہے کہ ابھی آپ کی سال میں ہیں ابھی تازہ ترین مسال آپ کے سامنے جہانگیر ترین صاحب ہے اپوزیشن میں جدو جہد کر رہے تھے دھرنے لگا رہے تھے تو مجھے اچھی طرح یاد ہے بیگ صاحب کے دوست نے ان کو کہا کرتے تھے کہ ذرا ہاتھ تھوڑا رکھو اے نا تو فیض کوئی نہیں وہ پھر بات وہ ٹھیک حسابت ہوئی کہ فیض تو کوئی نہیں پھر لیکن وہ تو فیض اس سے فیضیاب ہو رہے ہیں وہ دیکھیں نا وہ فیض جو ہے وہ اس لیول کا فیض ہے جو خاص بندوں کو ہی مل پاتا ہے اس لیول سے تو اور لوگ بھی فیض ہو رہے ہیں لیکن جو ہمارا فیض تھا وہ غیب ہو گیا ہے بہت شکریہ شب شاہد مانگر صاحب گفتگو آپ نے سنی اور مشورہ بھی مانگر صاحب نے دے دیا مجھے بھی پکا کر دیا خبری ٹی وی ڈاٹ نیٹ سے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ